کیا ہم بستری کرنے کے بعد پشاب کرنا چاہیے یا نہیں سیکس کے بعد یورن پاس کرنا کیا اس سے کنسیو ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے حمل نہیں ٹھہرے گا کیا اس کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے بہت سارے کپلز جو پریگنٹ ہونے کے لیے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں وہ فریکوینٹلی یہ کوئیسٹن پوچھتے ہیں کہ ملنے کے بعد ہم بستری کرنے کے بعد کیا وہ واش روم جا کے یورن پاس کر سکتی ہیں سپیشلی خواتین تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر اسی چیز پر بات کریں گے سائنٹیفک ریزن اس کے پیچھے کیا ہے جاننے کی کوشش کریں گے ہم مان کے چلتے ہیں کہ یہ فیمل کی یوٹریس ہے بچے دانی اگر فیمل سیکس کے دوران لائنگ پوزیشن میں لیٹی ہوئی ہے اور بچے دانی کے باہر یہ ویجائنہ کا پورشن ہے اور یہ ویجائنہ کی ایکسٹرنرل اوپننگ ہے اور لیٹی ہوئی پوزیشن میں یوٹریس کے جسٹ اوپر آپ کا یہ بلیڈر پڑا ہوتا ہے مسانہ پڑا ہوتا ہے اور یہاں پہ پشاب کی نالی کھلتی ہے ویجائنہ کے لیول پہ ہی باہر سے اگر دیکھا جائے تو ویجائنہ کے اوپر اوپننگ ہوتی ہے جس اوپننگ سے یوریترل اوپننگ جس کو کہتے ہیں جس سے یورن باہر آتا ہے اور اس طرح سے ہم بستری کے دوران میل کا جو سیکس آرگن ہے جو عضو تنوصل ہے اس طرح سے ویجائنہ کے اندر پڑا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھئے کہ اگر فی میل جو ہے وہ ملنے سے پہلے اپنے بلیڈر کو خالی نہیں کرتی یورن کر کے نہیں آتی تو دیورنگ انٹرکورس مسانے میں پین زیادہ ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ جب پیلویس کے اندر جھٹکے پڑتے ہیں تو مسانے کے اوپر بھی میل آرگن کی وجہ سے جھٹکے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے مسانے میں پین آپ کو ہو سکتا ہے اور سانم ٹائمز آپ کو ایسا لگتا ہے ہم بھی اس طریقے دوران ہی کہ آپ کو فوراں سے واش روم جانا ہے آپ کو یورن پاس کرنا ہے اور اگر آپ کا مسانہ بہت زیادہ فل ہے بلیڈر یورن سے بھرا ہوا ہے آپ ملنے سے پہلے واش روم نہیں گئیں تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سیکس کے دوران کچھ لیکج بھی ہوتی ہے یورن کی اور جو کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو یوٹی آئی ہے یورنی ٹیک کا انفیکشن یا مسانے کا ہے تو یہ کچھ یورن کے ڈروف جو سیکس کے دوران نکلتے ہیں فیمل کے اندر وجانہ میں بھی جا سکتے ہیں اور انفیکشن آپ کو بھی ہو سکتا ہے انٹرنلی وجانہ یوٹرس کے اندر اور میل پارٹنر کو بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میل اور فیمل دونوں ہی سیکس پرفارم کرنے سے پہلے واش روم جا کے آئے اپنے مسانے کو خالی کر کے آئے لیکن ہمارا سوال ہے کہ سیکس کرنے کے بعد کیا واش روم جانا چاہیے یا نہیں اب یہاں پہ ایک چیز نوٹس کریں کہ یہ جو ایکسٹرنل اوپننگ ہے پشاب کی نالی کی جو ایکسٹرنل اوپننگ ہے وجانہ سے جسٹ اوپر پڑی ہوتی ہے یہ وجانہ کی ایکسٹرنل اوپننگ ہے اور ان دونوں کے درمیان ہارڈلی فاصلہ ایک سینٹی میٹر یا اس سے بھی کم ہوتا ہے اب اکثر کپلز کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میل یہاں پہ ڈسچارج ہوا وجانہ کے اندر تو اس کے بعد اگر فیمیل فورن سے اٹھ کے واش روم چلی جاتی ہے یورن پاس کرنے کے لیے تو یہ جو سارے سپرم ہیں یہ تو باہر ہی نکل جائیں گے تو پھر کیا پریگننسی کنسیو نہیں ہوگی تو نارملی انٹرکورس کے بعد ایٹی فائی پرسنٹ جو فلیوڈ ہوتا ہے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ باہر ہی نکلنا ہوتا ہے اور ان سپرمز میں سے جو ایکٹیو موٹائل سپرم ہوتا ہیں وہ فورن سے اوپر چلے جاتے ہیں تو اس لیے ہم بستری کرنے کے بعد اگر آپ واش روم چلی جاتی ہیں تو اس سے حمل کنسیو کرنے کے چانسز کم نہیں ہوں گے ہاں اگر آپ انفرٹائل کپل ہیں بہت دیر سے ٹرائی کر رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں پریگنسی کنسیو کرنے کے لیے نہیں ہو رہی تو میکسیمم پندرہ سے بیس منٹ آپ اسی پوزیشن میں لیٹی رہیں اس کے بعد آپ واش روم جا سکتی ہیں اپنے پرینیل ایریا کو باہر سے واش بھی کر سکتی ہیں یورن بھی پاس کر سکتی ہیں انفیکٹ یہ ایک ہیلڈی ہیبٹ ہے آپ کو یوٹی آئی سے بچاتی ہے یورنری ٹریک کے انفیکشن سے بچاتی ہے کیونکہ فیمل کی جو یوریترل اوپننگ ہے ویجانہ کے بلکل قریب ہی اوپر ہی پڑی ہوتی ہے تو اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھتی بعد میں پرینیل ایریا کو واش نہیں کرتی یا واش روم نہیں جاتی تو انٹرکورس کے دوران بہت سارے بیکٹیریاں ہیں جو یہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں پشاب کی نالی کے اندر اور آپ کو یوٹی آئی ہو سکتا ہے یورنری ٹریک کا انفیکشن ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیولی میرٹ جو کپل ہوتے ہیں ان کے اندر فیمل کو جلدی پشاب کا انفیکشن مسانے میں درد ہونے لگ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور فریقونٹ بار بار انٹرکورس کرتے ہیں دن میں دو یا تین بار بھی کرتے ہیں لیکن اپنے پرینیل ایریا کو واش نہیں کرتے یا بعد میں یورن پاس نہیں کرتی فیمل اس چیز کا خیال انہیں نہیں رہتا تو ان کے اندر یورنی ٹریک کے انفیکشن زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور مسانے کے اندر بھی سوزش آ جاتی ہے جس کو ہم ہنیمون سسٹائٹس کہتے ہیں تو ان شارٹ ہم بیستری کرنے سے پہلے بھی ہزمن وائف دونوں کو اپنا بلیڈر خالی کر کے آنا چاہیے اور ہم بھی اس طرح کرنے کے بعد بھی اگر خاتون اٹھ کے واش روم چلے جاتی ہیں تو کنسیو کرنے کے چانسز کم نہیں ہوں گے میکسیمم آپ پندرہ سے بیس منٹ تک اسی پوزیشن میں لیٹی رہ سکتی ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا